تو یہ والی سوال دیکھو پیارے بچوں کی اس والے کوشن میں کیا کہا جا رہا ہے اگر اس کوشن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم دیکھو گے کیپسیٹر کا بیہی بیئر کیسے ہوتا ہے جیسے میں کسی کیپسیٹر کو یہ کیپسیٹر ہے تی کیپسیٹر کو جیسے ہی میں بیٹری سے کنیکٹ کروں گا پلس مائنس تو تی اکل ٹو زیرو پر جو کیپسیٹر ہے ایک سٹیٹ وائر کی طرح بھی اپ کرتا ہے اور یہ سرکٹ مجھے کچھ ایسے دیکھے گی ریجسٹنس زیرو آفر کرتا ہے تو یہ سرکٹ کچھ ایسے دیکھے گی this is the battery b volt کی بیٹری تھی اور یہ کیپسیٹر سی تھا تو ریجسٹنس زیرو آفر کرتا ہے تی اکل ٹو زیرو پر لیکن لانگ ٹائم بات لانگ ٹائم اگر سمیہ بیچ چکا ہے لانگ ٹائم بات تی اکل ٹو انفائنائٹ ٹائم بات تو تی اکل ٹو انفینیٹی ٹائم بات تم دیکھو گے یہاں سے یہ جو کیپسیٹر ہے وہ لانگ ٹائم بات انفائنائٹ ریجسٹنس آفر کرتا ہے تو بریک کر دے گا کوئی بھی کرنٹ لاو نہیں کرے گا تو یہ جو ہے وہ کچھ ایسے دیکھے گا سرکٹ پلس مائنس یہاں سے یہ پلس مائنس یہاں سے بھی بولٹ کی بیٹری ہے تو لانگ ٹائم بات یہاں سے تم دیکھو گے انفینیٹی ریجسٹنس آفر کرے گا تو اگر انفینیٹی ریجسٹنس آفر کرے گا تو یہ والی جو چیز ہے یہ یہاں سے اپنا دیکھنے لگے گا ٹھیک ہے پلس مائنس بھی بولٹ کی بیٹری ہے ٹھیک ہے تو یہ والی جو پرپولٹی اگر تمہیں آتی تو یہ سوال ہو جائے گا تو ٹی جکل ٹو جیرو پر چیک کرو ٹی جکل ٹو جیرو پر جہاں کیپسیٹر ہے وہاں ایک وائر جوڑ دو تو اس سرکٹ کو میں ریڈ را کر رہا ہوں تو آپ اچھے سے دیکھو اگر میں اس سرکٹ کو ریڈ را کرتا ہوں ٹی جکل ٹو جیرو پر یہ سرکٹ مجھے ایسے دیکھے گی یہاں پر کیپسیٹر لگاتے ہیں یہاں ایک وائر لگے گا تو یہ پلس مائنس بیٹری تو یہ لگی رہے گی اور یہ کی یہاں سے میں نے پریس کر دیا اور ایک ریڈسٹنس یہاں آئی رہا تھا کیپسیٹر جہاں تھا وہ سمپل ہی ایک وائر آ جائے گا اور ایک ریڈسٹنس تو یہاں تھا ہی تو سرکٹ will look like something ایک وائر زہاں کیپسیٹر تھا وہاں زیرو ریڈسٹنس اور یہ کمپلیٹ ہے اور یہاں ون تھاؤزنٹ ووم اور یہ بھی ون تھاؤزنٹ ووم کا یہاں آ گیا تو اب یہاں سے ٹو بولٹ کی یہاں سے بیٹری آ جائے گی پلس مائنس بی بولٹ کی بیٹری یہ والی چیز تو اگر تم دیکھو گے اس سرکٹ میں تو اس کا تو کوئی کام ہی نہیں جو کرنٹ یہاں سے جائے گی جو کرنٹ یہاں سے پاس ہوگی سمجھنا جو کرنٹ یہاں سے بیٹری بھیجے گی تو اس میں تو کوئی کرنٹ ہی نہیں جائے گا اس میں کرنٹ زیرو جائے گا کیونکہ یہاں لو ریڈسٹنس پاتھ مل گیا تو ساری کی ساری کرنٹ یہاں سے پاس ہو جائے گی تو اگر تم دیکھو گے یہاں سے پرسٹ کیس میں کرنٹ کی ویلی ہو جائے بولٹیج اپن ریڈسٹنس بولٹیج دو بولٹ ہے اور ریڈسٹنس یہاں ون تھاؤزنٹ ہے ٹک نا یہ یوزلس ہو جائے گا بیکار ہو جائے گا تو یہاں سے تم دیکھو گے تو ٹو میلی ایمپیر یہاں سے کرنٹ پلو ہوگی جب سمجھ زیرو ہوگا ملہب پارڈ فرسٹ تو ٹی ٹو یہ جو ہے پارڈ فرسٹ اپنا سولو ہو گیا اب ٹی گوز ٹو ون ایمپیر ملہب لانگ ٹائم بات ٹی ایج اکل ٹو انفائنائٹ انفائنائٹ ٹائم بات جو کیپسیٹر ہے وہاں ایک بریک لگا دو تو انفائنائٹ ریجسٹنس آفر کرے گا تو یہاں سے یہ سرکٹ مجھے کچھ ایسے دیکھے گی پلس مائنس یہاں ریجسٹنس لگا تھا اور جہاں ریجسٹنس لگا تھا وہاں ایک کیپسیٹر لگا تھا ایک وائر بریک لگا دوں اور یہ سب ایسے لگے رہیں گے تو ایسی سرکٹ دیکھے گی یہاں انفائنائٹ ریجسٹنس آفر ہوگا تو جو کرنٹ یہاں سے بیٹری بھیجے گی اس کا کیا ہوگا تو کرنٹ تو یہاں سے ایسے جائے گی کرنٹ will go from like this یہاں سے کرنٹ ایسے جائے گی تو اگر یہاں سے کرنٹ ایسے جائے گی یہ والی جو چیز ہے تو یہاں بھی ریجسٹنس آر تھا یہاں بھی ریجسٹنس آر دونوں سیریز میں ہو گئے تو یہاں سے جو کرنٹ کی value آ جائے گی voltage upon resistance آر یہاں سے 2 آر ٹھیک ہے تو voltage یہاں 2 اور یہاں سے 2 اور 1000 یہاں یہ تو 2 2 کٹ گیا تو 1 ملی ایمپیئر کیونکہ جیسے جیسے ٹائم پاس ہوتا ہے ویسے ویسے کی ریجسٹنس بڑھتی ہے تو کرنٹ کی value گھٹے گی مطلب بھی option اپنا صحیح ہو جاتا constant نہیں رہے گی